آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرق سحیل گویندی کے ساتھ دیا گیا آج ہمارے سٹوڈیو میں تناظر میں مہمان ہیں ان کے صاحبزادے جناب ڈاکٹر جاوید اقبال تو ان سے کرتے ہیں گفتگو ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ میبانی شکریہ یہ علامہ اقبال کی فکر کا ایسنس کیا ہے موضوع تو ظاہر ہے خود ہی خود ہی اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ خود ہی اسی طرح ڈیفائن کی جا سکتی ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالی نے کریئٹ کیا تو بقول حضرت علامہ اس میں اپنی روپوں کی تو یہ جو ایک پہلو انسان کا خلاقی کا ہے اس کے اس اعتبار سے یہ ایک طرح سے خدا ہی کی صفت ہے جسے وہ نوازہ گیا ہے جی تو خود ہی سے مراد یہی ہے کہ اپنی حقیقت کو پہچانے اپنے آپ کو پہچانے اپنا ادراک جیہا اپنا ادراک کریں اور آپ میں اتنی زیادہ خصوصیتیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک سے بھی آپ شناسہ ہو جاؤ تو آپ کی دنیا بدل سکتی ہے جو انسانی خصوصیت ہیں جیہا یہ اس میں جیسے ہی کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ خود فرما رکھا ہے کہ میں نے آدم میں اپنی روپوں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے جانداروں کی طرح محض جاندار نہیں بلکہ اس میں کوئی ایکسٹر چیز کوئی فکر رکھ رہے والا ہے اور پھر اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں اور علامہ اس پر بہت زیادہ ایمفسائیز کرتے ہیں ان کے فلسفہ کی ایمفسیز ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک بیکار شہ سمجھ کے چھوڑ نہیں دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی انسان سے بہت ساری توقعات ہیں اور وہ حیات بعد موت میں بھی اللہ تعالی کا اقبال کے نزدیک ہمکار بن سکتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان اقبال کا خواب ہے تو اس خواب میں بھی خودی کا کانسپٹ ہے جی ہاں بالکل کیونکہ اس خواب کی بنیاد تو مسلم قومیت کا تصور ہے برے صغیر میں برے صغیر میں اور میں تو حضرت علامہ کو ان میں ان مفکروں میں شمار کرتا ہوں اسلامی مفکروں میں جو کہ جدیدیین ہیں جو کہ جدید ہیں ایک تنکنگ ہے ہماری جس کا تعلق قدیم سے ہے اور ایک وہ تنکنگ ہے جس کا تعلق وہ ماضی پرست ہیں جو قدیم جی ماضی پرست کے لیے اور اقبال فیچورسٹ ہے جی 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 تو اس اعتبار سے یہ ساری شخصیتیں مثلا سید جمال الدین افغانی سب سے پہلے برے صغیر میں تو سید آمد خان پھر اس کے علاوہ شبلی اور حالی اکبر علابادی یہ اقبال یہ ساری وہ شخصیت ہیں یہ ایک سلسلہ ہے جو ایک سلسلہ ہے جن کو میں جدیدیین میں شامل کرتا ہوں اور یہ جدیدیین جو ہیں ان کا تصور جدید بھی عجیب و غریب ہے علامہ کا تصور جدید یہ ہے کہ قدیم ہی کی تعبیر اس طرح کی جائے کہ وقت کے نئے تغازوں کے ساتھ مطابق اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے قدیم کو جدید کے ساتھ اور پاکستان اس جدیدیت کا اسی کام ہے کیونکہ دیکھئے اس سے پہلے دو طریقے میں مسلمانوں کی چلی خلافت تحریک وحابی تحریک اور پھر اس کے بعد خلافت کی تحریک دونوں ناکام رہی مگر وہ اسلام کے نام پر ہی چلی تھی پاکستان بھی اسلام کے نام پر ہی تحریک چلی وہ کیوں ناکام رہی اور یہ کیوں کامیاب ہو اس کا کمپیرٹیو سٹڈی بتائیں وہ اس لیے ناکام رہی اس وقت تین وجہ ہیں میں اس پر لکھ رہا ہوں ایک موضوع ہے یہ میرا تین وجہات ہیں ایک تو یہ کہ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ میں اس کو شمار کرتا ہوں کہ تقلیدی اشتہاد پر عمل کیا گیا تقلیدی اشتہاد بلکل مختلف ہے اس سے جو کہ اشتہاد مطلق ہے یہ سارے پیروکار اشتہاد مطلق کے ہیں جو جدیدیین ہیں تو مگر یہ جو تحریکیں تھی ان کی بنیاد ایسے اشتہادات پر تھی جو کہ تقلیدی تھے لہٰذا اس سے نقصان اٹھانا پڑا دوسری وجہ یہ تھی کہ ہوش ہوش کی بجائے جوش زیادہ تھا خلافت میں بھی وہابی تحریک میں اور عقل کی بجائے جذبہ تحریک پاکستان میں عقل زیادہ تھی عقل زیادہ تھی لاجک زیادہ تھی اور اس کے ساتھ جو اشتہاد تھا وہ بھی نیا تھا مسلم قومیت کا تصور ایک بلکل نئی چیز اس میں طبقاتی انصر بھی تھا جی ہاں ضرور کیونکہ مسلمانوں کی بہتری درکار تھی اور اس میں ایکنومکس آ جاتی ہے تو اس اعتبار سے یہ ساری جو پاکستان کی تحریک ہے اتنی ایک نئی تحریک تھی یہ ایک طرح ایک نیا اشتہاد ہے یہ ملک جو ہے یہ جو وجود میں آیا ہے کیونکہ اقبال بڑا زور دیتے ہیں اجتہاد پر اور ترکی کو بھی انہوں نے قرار دیا کہ وہاں پہ اجتہاد ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ اس سائنس اور اسلام کا کوئی کلیش نہیں ہے بلکل جو اس میں کیا ہے اجتہاد کا کانسپٹ کیا ہے علامہ اقبال کا علامہ اقبال کا اجتہاد کا کانسپٹ یہی ہے کہ قدیم کی تعبیر اس طریقے سے کی جائے کہ وہ وقت کے تقاظوں کے آئین مطابق ہو اور اس اعتبار سے وہ ہمارے جو آج کے علماء یا قاضی یا کہہ لیے جو مفتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے تین چیزیں ہیں جو اقبال کی کانٹریبیوشن ہے ایک تو ہے تحریک حرکت اصول حرکت اور دوسرا ہے اقل استقراری وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا نمودی اقل استقراری کا نمود ہے بقول اقبال اب ہمیں خدا تک پہنچنے کے واسطے کسی درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں رہی انسان اور خدا کا براہ راست تعلق ہو سکتا ہے پاپائیت نہیں ہے اسلام پر نہ ہی ہمیں بادشاہت کی ضرورت ہے کوئی ایسے سامر ممارکی بھی نہیں ہے اسلام میں اسلام ڈموکرنسی کی بات کرتا ہے وہی یعنی اسی طرح یہ انفرنسز سارے انہی چیزوں سے نکلتے ہیں تو ایک تو اقل اقبال کا حصول حرکت ہے دوسری اقل استقراری ہے اور تیسری چیز جو بڑی عام ہے وہ ہے جذبہ جس کو کہتے ہیں اجتباری یہ اجتباری اسلام کیا ہونا ہے ایکسپیریئنس اچھا ایکسپیریئنس انسانی تحذیب کا ایکسپیریئنس یا جو آپ صدیوں سے ہزاروں سال یعنی جو آج کا انسان ہے بکول اقبال وہ محسوس کی دنیا میں رہتا ہے تو یہ محسوس کی دنیا جو ہے وہ اسی چیز کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوتی ہے جو آپ کے سنسز جو آپ کے پانچ سنسز ہیں ان کے ساتھ آپ کی تائید کرے یعنی جو بھی آپ سنتے ہیں گانوں سے آنکھوں سے دیکھتے ہیں ٹیسٹ ہے ذائقہ ہے یعنی یہ پانچ جو خواس ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا تو یہ جو علم اس سے حاصل گئے سائنس کی ساری مشاہداتی علوم پر ہی بیس کرتی ہے یہ مشاہدہ کا جس سے ساتھ تعلق ہے یہ جو علم ہے تو اقبال کے ہاں تین چیزیں ہو گئی ایک تو حرکت ہو گئی اور دوسری ہو گئی کہ عقل استعمال کرو اور تیسری ہو گئی کہ ایکسپیرینس جو آپ کا سینس پرسیپشن ہے اس پر ریلائی کر کے آپ سائنس حاصل کر سکتے ہیں اور بنیاد اس کی فیچرزم ہے جدیدیت ہے تو پاکستان ایک جدید ریاست چاہتے تھے علامہ اقبال کی فکر جو سی تھی اسی لئے قائد اعظم محمد علی جنازہ سے جدید لیڈر تھے ان کے اس وقت بلکل وہی تو میں عرض کر رہا ہوں آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں تک ہمارے قدامت پسند انصر ہیں انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا ساتھ اس وقت صرف دیا جب انہوں کو یقین آگیا کہ یہ بن جائے گا کب ہونے لگا ہے لیکن اس سے پیشتر تھے ان کے مخالف تھے ٹھیک ہے ان ساروں کے مخالف تھے تو یہ مخالفت کی وجہ یہی تھی کہ یہ سارا جو تھوٹ تھا یہ مسلم قومیت کا تصور ہے نا مدمدنی سے اس کا بیسس کیا تھا وہ کہتے تھے قومیں جو ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں اور اقبال کا تخیل یہ تھا کہ نہیں قوم نظریہ سے بنتی ہے قوم عقیدے سے بنتی ہے اچھا اچھا اب عقیدے سے بنتی ہے قوم یہ ایک نیا تصور ہے یہ اس وقت پیش کیا گیا ہے جس وقت ساری کے سارے مسلم مالک میں تصور جو قومیت کا تھا وہ جو غرافیائی تھا یا یک زبان یا نسلی تھا نسلی تھا یہ تو تصور یہ نظریاتی تھا نظریاتی اس اعتبار سے نظریاتی تھا اچھا آپ نے اپنی کتاب خطبات اقبال میں بھی ذکر کیا ہے کہ علامہ اقبال جن سے تھے وہ سائنس کے حامی تھے اور اجتہات کے حامی تھے اور اس میں اپنی قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا ہے تو یہ سائنس کی مخالفت کیوں کرتا ہے جو آرثورڈکس تھوٹ ہیں ہمارے مذہب میں آپ سے ارس کروں علامہ ہمیں یہ اسداس تلانا چاہتے ہیں نئی نسل کو کہ آپ سائنس کی تعلیم حاصل کرو چکے سائنس کے موجود دراصل مسلمان ہی تھے اور جو مغربی کلچر میں سائنس اور علم کی ایکسپلئین ہے یعنی یہ وہ سپین سے شروع ہوا دماغہ جو ہے یہ ہماری ہی طرف سے آگے گئی ہویا چیز تو ویسٹر کلچر کے جو پوزیٹیو ایسپیکٹس ہیں سائنس اور ریشنل نالج وہ سمجھتے ہیں یہ اسلامی کی کانٹریبیوشن ہے آپ نے ذکر بھی کیا ہے راجر بیکن کا یہاں بالکل کیا اور یہ جو کلچر ہے ویسٹ کا یہ اسلامی کلچر ہی کی پرولونگیشن ہے یہ جو دیموکریٹک کلچر ہے بالکل اچھا تو اب اسے تبار سے دیکھا جائے تو وہ ہمیں اس چیز سے روشناس یہ الزامہ پر سب سے بڑا الزامی یہی تھا کہ آپ نے جو ریکنسٹرکشن لیکچرز لکھے ہیں جی وہ ویسٹ سے بہت زیادہ متاثر ہو کے لکھے ہیں لیکن ویسٹ تو خود متاثر تھا سپین کے مسلمانوں سے یہاں اس کے اثرات ہیں ان کا تو صرف یہی قصور ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرما رکھا ہے کہ مغرب کی جو سائنسز ہیں ان کی ایکوزیشن تم اگر کر لو اے مسلمانوں تو ان سے بہتر تمدن پروڈیوز کر سکتے ہو کیونکہ ان کے ساتھ اگر اپنی اخلاقی قدر منسلک کر لو تو آپ کی بڑھتری ہو سکتی ہے ان سے بھی زیادہ بڑھتری ہو سکتی ہے اچھا آپ نے ذکر کیا روحانی جمہوریت کا کہ اقبال روحانی جمہوریت اور کچھ پاکستان میں چند لوگوں نے اس پر اور بھی کام کیا یہ کیا ہے سپرچل ڈموکریسی یہ علامہ نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا لیکن بہت سارے جو ان کے نقاد ہیں یا ان کے ان پر تحریر کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے اپنے نظریات کا اظہار کیا ہے مثلا ایچ ای آر گب یا کینٹویل سمیت اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کا تو تصور یہ ہے کہ علامہ نے یہ نظریہ جو ہے یہ تصوف تصوف سے لیا ہے اچھا یعنی جو صوفی صوفی روایت ہے کہ اور ان کا جو تصور توحید کا ہے علامہ اس پر بھی اوپر وہ نکتہ چینی کرتے ہیں کہ یہ توحید کو انٹرپیٹ کرتے ہیں ہیومن جونیٹی ہیومن فریڈم اینڈ ہیومن ایکوالیٹی اچھا اب یہ تصور بقول گب کے یہ ارثوڈاکٹ اسلام کا نہیں ہے وہ تو غیر مسلم کو زندہ ہی رہنے نہیں دیتا وہ تو کہتا ہے ان کو قتل لیکن خود حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں سب کے محافظ بنے محافظ ہی نہیں انہوں نے تو بیساک مدینہ جو ہے اس میں عیسائیوں کو اور جہودیوں کو اور مسلمانوں کو اور کافروں کو امت الواعدہ کا ہوا ہے تو وہ سپیرچل ڈیموکریسی تھی وہی سپیرچل ڈیموکریسی کا بنیاد تو وہ کیا ہے آپ بیان کر رہے تھے اس میں وہی میں نے تو اس کو اس کی پولٹیکل معنی یہی لیے ہیں کہ علامہ کی اپنی تحریروں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق سپیرچل ڈیموکریسی کا پاکستان کے ساتھ ہے مارڈل اس کو ترکی بنا رہے تھے جی جی مارڈل ترکی نہیں تھا ان کے نزدیک ان کے نزدیک ایک اپنا تخیل تھا تخیل تھا یہ اقبال کی جو کانسپٹ آف اسلامی سٹیٹ ہے اس وقت وہ مارڈل کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں ہے افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو کریئٹ نہیں کیا ہم نے اس کو ڈیویلپ ہی نہیں کیا اچھا یہ جمہوریت ہے اس کی بڑی تعریفیں ہیں ایک برجوہ ڈیموکریسی ہے ایک پرولیٹیرڈ ڈیموکریسی ہے ایک سپیرچل ڈیموکریسی لیکن کچھ لوگ الیکشن کو جمہوریت قرار دیتے ہیں جیسے بھارت میں الیکشن ہوتے ہیں کہتے ہیں جی وہاں پہ جمہوریت ہے لیکن اس کے اثرات ابھی تک تو نظر نہیں آئے وہاں ایمپاور نہیں ہوئے تو ڈیموکریسی کی کیا ڈیفینیشن آپ بیان کرتے ہیں دیکھیں جی یہ ایک ایسا سسٹم ہے یعنی جو کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو بھی اس سسٹم انسان نے بہتری کے لیے بنائے ہیں وہ کوئی کمپلیٹ تو نہیں ہے اس میں کوئی کوئی کمزوری رہ جاتی ہے لیکن جہاں تک یہ جمہوریت کا تعلق ہے اس کے لیے بعض چیزوں کی بہت ضرورت ہے مثلا سب سے پہلے کہ آپ کا جو الیکٹریٹ ہے وہ پرانے یا قدیم تخیل نہ رکھتا ہو وہ علم کے ذریعے جدید ہو وہ فیڈل تصورات نہ رکھتا ہو دیکھئے فرانس فرنس ریولوشن کے متعلق اقبال کا شعر ہے نا مسجد کرتبہ میں دیکھ کیا وہ شعر ہے چشم فرانسیس بھی دیکھ چکی انقلاب جس نے دگرگوں کیا مغربیوں کا جہاں مغربیوں کا جہاں مغربیوں کا جہاں انقلاب سے جہانی مغربیوں کا دگرگوں ہو گیا تو وہ انقلاب جو تھا وہ یہی تھا فیڈلزم کے خلاف آپ کے ہاں ایسی صورت نہیں ہے تو اس لیے جو تین میں سمجھتا ہوں اس کی کیا الیمنٹ ہیں اس سیچویشن کے لیے اس ڈیموکرسی کے لیے جو آپ بیان کریں جو ڈیموکرسی کے الیمنٹس اقبال کے ہاں یا قیدیازم کے ہاں بھی آپ نظر آئیں گے وہ ایک تو یہ ہے کہ فوج کی مداخلت نہ ہو دوسرا اس کا الیمنٹ یہ ہے کہ الیکٹریٹ جو ہے وہ آپ کا ہوش مند ہو اس کو پتا ہو کس کو چن رہے ہیں اور وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے ہاں فیوڈل انصر ہے فیوڈل شکنجے ہیں فیوڈل کلچر ہیں اور یہ فیوڈل جو ہے یہ فیوڈل ذہنیت ہے کلچر ہے یہ ہاں یہ کلچر ہے باقاعدہ یہ اس طرح آج سے نہیں جاتا اور وہ فیوڈل کلچر آپ کا آپ کے انڈسٹریلسٹ میں بھی ہو سکتا ہے وہ میڈر کلاس میں بھی ہو سکتا ہے میڈر کلاس میں اور جب وہ غریب میں آئے تو اور زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے تو تیسرا کیا انصر ہے تیسرا انصر اس کا جس طرح میں سمجھا ہوں وہ اقبال کے ہاں ہی پایا جاتا ہے وہ ہے ہمارے قدامت پسند علماء جو آپ جو رجعت پسندی جس کو آپ کئی رجعت پسندی یہ جو ماضی میں پھسے ہوئے ہیں وہ اس میں نکلے نہیں سکے وہ دلدل میں آئے ہیں یہ تین انصر ہیں اگر پاکستان کو خدا نہ خواستہ مستوک پر کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو انہی تین ایلیمنٹ سے پہنچ سکتا ہے سپین میں بھی ایسا نہیں تھا ہوا جو بربروں کو بلاتے تھے وہ ایک پرانی رجعت کے ساتھ جڑ گئے ایک اتنی مارڈن سیولیزیشن اس کے زوال کی کیا وجوہات تھیں یہی وجوہات تھیں بالخصوص کہ ایک تو آپ اس میں لڑتے تھے یہاں جس طرح ہمارے سیاست اور جب لڑائی ہوتی تھی پیچھے سے تال وہ اپنے بربرز کو بلا لیتے یہاں تو لڑائی بربر تو نہیں بلا سکتے اسٹیج ہوگی وہ سپیرچل ڈیموکرسی ہوگی سپیرچل ڈیموکرسی کا مطلب میں تو اس طرح محدود سنس میں لیتا ہوں کہ سپیرچل ڈیموکرسی یہ مطلب ہوئی ہے جو قائد آزم کی یہ گیارہ اگست کی تقریر ہے مسلمس will cease to be مسلمس ہندوز will cease to be ہندوز not in the religious sense but as equal citizens of the state اس سے بالکل واضح یہ حقیقت ہو جاتی ہے یہ وہی status نہیں ہے equal citizens of the state جو مساقہ مدیمنا میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز ہے تو اس کا کیوں نہیں بنیاد بناتا ہمارا پاکستان کا علماء اس کا ہمارے علماء کا خیال یہ ہے کہ مساقہ مدینہ تو خود ہی ختم ہو گیا تھا چونکہ اس پر یہودیوں نے اس میں وفاق سے نکلنا چاہا نتیجہ کے جنگ ہوئی ہے وہ ختم ہو گیا سوال یہ ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے کوشش تک دی اس کو اگرائیس تکرو کہ انہوں نے اپنی طرح سے تک کوشش کی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سٹینڈس فر سپیرچل ڈیموکرسی جو بھی اسلامی جدید اسلامی مملکت ہوگی اس میں کوئی بھی مائنورٹی یہ محسوس نہیں کرے گی کہ وہ پورا سٹیزن نہیں ہے جو اقبال کی فکر ہے وہ پاکستان سے باہر بڑی اس کے امپیکٹ ہے مثلا ایران جیسا ملک جو کہ اپنا ایک سکول آف تھاٹ ہے اور ترکی جیسا سیکولر ملک ترکی میں اقبال ایک پاپولر سکولر ہیں آج کے یہ درست ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی موڈل جو ہیں ایرانی موڈل جو ہے سٹیٹ کا یا ترکی موڈل جو سٹیٹ کا ہے اور بلکہ میں تو اس میں شامل کروں گا جو طالبان کا موڈل سٹیٹ کا ہے یہ کوئی بھی وہ موڈل نہیں ہے جو کہ اقبال کا ہے اور اگر اقبال کا موڈل ہم نے جس طرح کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ موڈل اگر یہاں پر ہم وجود میں لے آتے ہیں اور اقبال اور قائد اعظم میں یاد رکھئے ان میں کوئی اتنی قربت ہے یعنی ان کے تخیلات میں علاقہ قائد اعظم کی سوچی اور طرح کی تھی اور انوائرمنٹ میں پیدا ہوئے تھے علی شریطی کہتا ہے نا کہ دیکھنا ہے کہ انسان کس ماحول میں پیدا ہوا لیکن ان دونوں میں اتنی قدریں مشترک ہیں کہ آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم وہ موڈل کریئٹ نہیں کر سکے لیکن اس کی کہاں ایفرٹس ہو رہی ہیں مثلا بوسنیا کا آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا بوسنیا ایک موڈرن سٹیٹ ہے بوسنیا کی ڈیفکلٹی جو ہے جی یہ ہے کہ بوسنیا میں وہاں پر آرتوڈاکس چرچ بھی ہے وہاں پر یہودی بھی ہیں فرانسسکن چرچ بھی ہے وہاں فرانسسکن چرچ بھی ہے مسلمان بھی ہیں اس وجہ سے ان کا سسٹم سیکولر ہے اور وہ بھرملا کہتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے یہاں پر کسی قسم بھی یعنی اسلام کو امپوز نہیں کیا جا سکتا اور پھر اس کے علاوہ ان کا جو کیونکہ وہ ان کی سوچ تو ویسٹن ہے کیونکہ انوائرنمنٹس اسی وہ جورپ میں پلے بڑے جنم لیا انہوں نے تو اس وجہ سے میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ ایک زمانے میں جس وقت میں آپ تعلیم ہیں تو اب بھی مهم فلسوے کا یہ باب استاد ہے ماشاءاللہ لیکن میں اپنے جو کے پر سوچا کرتا تھا کہ یہ جو مغرب کے مسلمان ہو جاتے ہیں لوگ جیسے لویپورٹ اصد تھا کہ ان کی کوئی کانٹریبیشن ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی سوٹ ویسٹن ہے اور یا زیادہ لوجیکل ہے یا تو ممکن ہے یہ کوئی کانٹریبیوٹ بہتر نظام کا کر سکے لیکن افسوس ہی ہے کہ وہ بھی جو اسلام میں بھارت ہوتے ہیں وہ بھی یعنی ایک طرح سے اگر معنوس ہوتے ہیں تو وہ قدماء سے قدیم لوگوں سے قدیمی سے متاثر ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی رومانس تو نہیں ہوتا قدیم سے نہیں رومانس بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوٹ کی بات ہے انسان کی اپنے ضمیر کی بات ہے تو اس پہ جب بھی آپ کوئی عقیدہ بدلتے ہو تو نیچولی یو بگام آلسو آرثوڈاکس یہ کتھالیسزم جو ہے وہ ایک کوالیٹی ہے انسان کی اور بعض لوگ جو ہیں وہ فطرتاً اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو جب تک یہ پابندی نہ ہو کہ ان کو ایک یعنی کہہ لیجئے ایک میکینیکل طور پر عبادات کو بھی میکینیکل بنا دیتے ہیں اچھا ڈاڈ صاحب لامہ متاثر تھے جیسے فرنچ ریولوشن وہ تبدیلی سے متاثر تھے وہ سوویت ریولوشن سے بھی بڑے متاثر ہوئے اور پھر جب سر جنگ کا زمانہ تھا تو جو آرثور ڈکس تحریکیں تھی ہماری مسلم دنیا میں وہ زیادہ اتحادی امریکہ کے ساتھ تھی اور آج جو انسی صورتحال بدلی تو اس صورتحال مسلمانوں کا کیا موقف ہونا چاہیے جیسے کہ برنارڈ لویس کا ایک موقف ہے سیمل پال ہٹنگٹنٹ کا ہے کلیش آف سیولائزیشن اور یہ نائن الیون سے پہلے کے واقعات تھے وہ سارے وہ کہہ رہے تھے کہ امپیریلزم کی لڑائی جو انسی ہے وہ مسلمانوں سے ہوگی تو ایسی کیا حکمت ملی ہو سکتی ہے دیکھئے میں تو اپنے طور پر سمجھتا ہوں اور بڑے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام ابھی تک یعنی مسلم نہیں مگر مسلمان ابھی تک زوال کی کیفیت میں جی جیسے علامہ کی وہ ہے نا نظم ابلیس کی مجلسے شورہ جس میں وہ ابلیس ہدایت کرتا ہے اپنے مشیروں کو کہ تم مسلمان کو ہمارا کومنزم ہمارا دشمن نہیں ہے ہمارا اصل دشمن اسلام ہے مسلمان ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اللہ ہو اللہ ہوئی راتے رو مست رہیں یہ ان کو مست رکھو یعنی صبح گاہی میں یعنی مطلب یہ کہ رونے دھونے میں خدا کی طرف ان کو رکھو تاکہ یہ جہانے بے ثبات جو ہے اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہ رہے تاکہ مسلمان قیامت تک علام رہے تو یہی جو ویسٹ ہے میں سمجھتا ہوں آج کا شیطان اقبال کے نزدیک ویسٹ ہے مغرب کا ایمپیرلیسٹک ایٹیچوڈ جو ہے جو ایمپیرلیسٹک ایٹیچوڈ جو ایمپیرلیسٹک ایٹیچوڈ اس کا یعنی ایران میں تو ان کو کہا ہے کہ یہ تو شیطان بزرد انکارنیٹ آف دیول تو وہ ان کا مقصد وہی ہے کہ مسلمان کو قیامت تک علام رکھا جائے اب کیوں یہودی سٹیٹ پر وہ مسر ہیں اسی وجہ سے کہ اسلام پر نگاہ رکھی جائے اس خطے میں ہاں مشرق کے وسطہ میں جہاں جہاں اسلام ہے اس پر ایک نگاہ رکھی جائے چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نے کسی سے وقتی اٹھے گا اور ہمیں تباہ کر دے گا اور یہ ان کا اپنا فہم ہے اور ان کو فیر ہے اٹھ سکتا ہے یہ یہ تین باتیں جس کی وجہ سے یہ اسلام دشمنی یہ ٹیررزم کا جو سارا سٹرکچر بنا ہے ویسٹ میں اس کی تین مجوہات ہیں اور وہ تین مجوہات پہلی تو اس میں یہ ہے کہ ایران کا وجود میں آنا اس شکل میں انقلابی انقلابی سیمٹی نائن کا رویلشن ایرانی انقلاب ایران یہ پہلی وجہ ہے ان کو خدشہ جو ہوا ہے اسلام سے دوسری وجہ جو ہے وہ الجیریہ میں اسلام پسندوں کی جیت ہے جی نارتھ ایفریکہ میں نائنٹیز میں جو یہاں اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ مسلمان کٹھے ہو جائیں گے اگر تو یہ یورپ کے لیے یورپین کلچر کے لیے یا مسیحیت کے لیے ایک مشکل بن جائیں گے کٹھے بنیادوں کسی بنیادوں پر ہوں کسی بنیاد پر بھی سیاسی سماجی کتھابی معاشی اب یورپین یونین نے شرائط رکھی ہوئی ہے اکٹھا ہونے کے لیے کہ جمہوریت ہو حقوق بشر کا احساس وہ ملک کرے اور تیسری چیز ایکنومک ہیومن رائٹس حقوق کے بشر جہاں ریول آف لاؤ اچھا وہ جن میں ہو وہ بن جاتی ہیں یورپین یونین کی ممبر اچھا جس وقت اسلام کا نام آتا ہے ترکی اس کو ممبر نہیں لیتے ہیں یا بوسنیا اس کو کہتے ہیں یہ ایک کرشن کلاب اچھا کرشن کلاب میں آپ ممبر نہیں بن سکتے وہاں پہ مذہب آ جاتا ہے ان کا میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کو کہتے ہیں سیکلر سٹیٹ کوئی سیکلر سٹیٹ نہیں ہے اچھا کون سی سیکلر سٹیٹ تو پھر کلیش آف سیولیزیشن ہے بلکل کلیش آف سیولیزیشن تو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگلی جنگ صرف کلیش آف سیولیزیشن کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ ممکن ہے پانیوں پر ہو پانی پر بھی ہو سکتی ہے آپ کا جو تصور ہے کہ مسلمانوں کی یہ جو تین ایونٹ ہوئے ہیں الجیریہ میں اور یہ اپنا اینڈان اینکلاب یہ ایک ان کو فیر ہے ویسٹ کو اس کا مطلب مسلمان اٹھ سکتے ہیں اور اٹھے ہیں اور کیسے اٹھ سکتے ہیں ان بنیادوں پر فکر اقبال جو آپ نے بیان کی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو فکر اقبال تو اقبال کا تخیل ہے کہ اس طرح اٹھنا چاہیے فلسفی تو تخیل ہی دیتا ہے میں وہی ارس کر رہا ہوں کہ وہ جو اقبال کا تصور ہے ایک یونیفیکیشن آف دی مسلم ورلڈ وہ ابھی تک تو اس کا کوئی نام و نشانی نہیں تو مسلم اتحاد جو ہے مسلم ممارک کا اتحاد جو ہے وہ تو اسی صورت میں وجود میں لائے جا سکتا ہے کہ ان کے پولٹیکل آرڈرز پولٹیکل سسٹمز ایک ہو ان کے مقاصد ایک ہو ان میں غربت اور افلاس کو دھو کرنے کی کوشش ہو یہ اتنے مالدار ہیں عرب ممالک اور انہوں نے اپنے ملکوں میں افلاس کے لیے افلاس زیادہ لوگوں کے لیے کیا کیا ہے اور اسی طرح ہم بھی ہیں ہم نے اپنے طرف سے پاکستان تو اس لیے وجود میں آئے تھا کہ یہاں پہ جو مسلمانوں کی روٹی کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے خوشحالی آئے خوشحالی آئے ترقی آفتہ ہوں ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہندو بنیے کی قید سے ہم نکلیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر اگر کوئی پروسپر کیا ہے تو اپر کلاس کی ہے فیوڈل کلاس پروسپر کی ہے غربت کی عالم تو اسی طرح ہے تو پھر اب یہ آپ کا کیا انیلیسز ہے کہ پاکستان کے اندر کی تبدیلی جو اقبال کی فکر اور قائد عظم محمد علی جناہ کا جو ایک وی ان تھا وہ کیسے ممکن ہے کیسے تحریکیں چلیں ہیں سکسٹی سکس کی پورٹ کو کہہ سکتا یہ جو ویجنری لوگ ہوتے ہیں نا ڈیڈر یہ تو کہہ لیجئے دمدار ستاروں کی طرح روشنی سنچری میں آتے ہیں لیکن پیرنٹلی جب تک کوئی ویجن والی لیڈرشپ ہم پروڈیوس نہیں کریں گے تو پھر یہی صورت رہے گی یہ مایوسی کی اور ایک طرح سے لیکن آپ تو اپٹمیسٹک بھی ہیں میں تو ارس کرتا ہوں کہ کوئی شخص بھی کم از کم جو قوم جناہ یا اقبال جیسی شخصیات پروڈیوس کر سکتی ہے میری نگاہ میں وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتی اچھا ہم نئے صبح شام پیدا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں صرف یہ ہے کہ ہماری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے اس تعلیم کی جو ان مفکروں نے ہمیں اس کی طرف اشارے کر رکھے ہیں ہم اس طرف جاتے نہیں ہمارا تعلیمی نصاب ہی ایک نہیں ہے ملکلی فہنچ چار پانچ نصاب ہیں الیٹ کا ہے میڈر کلاس کا آپ پر میڈر کلاس کا ورکنگ کلاس کا میں ارس کر رہا ہوں کہ آپ کے ہاں کتنی دنیایں ہیں جو مکتبوں سے یا مدرسوں سے فائر وقت تحصیل ہوتے ہیں ان کی بات ہی نہیں ہو سکتی جو یونیسٹری سے فائر وقت تحصیل ہے مسلمان طبقاتی نظام تعلیم ہے بلکھل ان کا آپس میں سوچی علاق ہے اور جو انگلیش میڈیم پڑھتے ہیں وہ بابو کلاس پیدا کرتے ہیں اور پھر ایک رولنگ کلاس پیدا کرتے ہیں صوبائی اسبیت بھی ہے صوبائی یہاں بھی یہ سرار ہے کہ پنجابی ہونی چاہیے سندھی ہونی چاہیے تو اس طرح ملک نہیں چلتے لیکن یہ پرانے قدیم کلچر تو ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں مگر ان کو قدیم کو جدید بنائیں جدید کے ساتھ منسلک کریں اور اگر آپ کی سوچ جدید نہیں ہوگی اور میرا جدید سے میرے جدید کے معنی وہ انقلابی تصور جدید کا نہیں دیکھئے دو تصورات ہیں جدید کے ایک تو انقلابی تصور ہے جدید کا اور ایک جدید کا اقبالی تصور ہے اقبالی تصور تو یہ ہے کہ قدیم کو اس طرح اس کی تعبیر اس طرح کرو کہ وہ وقت کے نئے تقاضوں کے ساتھ مطابق کرتی وہ ارتقائی ہے انقلابی تصور یہ ملیہ میٹ کر دو قدیم کو ختم کر دو دگرگوں کر دو اچھا تو ارتقائی تصور پاکستان میں پنپ سکتا ہے جو تبدیلی کا ہے موڈرنائزیشن کا اچھا موڈرنائزیشن اور یورپنائزیشن میں کیا فرق ہے بھلکہ واضح فرق ہے تخیر کا جو تصور ہے وہ ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں آتا ہم اسی طرح وقت کی قید میں پھسے ہوئے ہیں علامہ نے اپنے فکر میں وقت کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی ہے وقت زمانہ ہے وقت کو زمانہ کا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ انتظار نہیں کسی کا کرتا بہت کچھ صحیح ہے اب یہ وقت کی اتنی اہمیت جو اقبال نے بازر کرنی کوشش کی ہے یعنی اتراز اس پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ برگسہوں سے متاثر تھے یا یہ اس سے متاثر تھے اپنا آئنسلائن سے آئنسلائن ہے برگسہ کے فلسفہ ان کا اپنا ہوگا اقبال نے تو اپنی قوم کے لیے یہ تصور پیش کیا ہوا ہے کہ وقت کی وقت کو پہچانو وقت کی ضرورت کا احساس کرو میں ابھی چین میں تھا جی وہاں میں نے ایک جو ہماری گائیت تھی خاتون ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کی نگاہ میں جب بچی ایک چینی لڑکی شادی کرتی ہے تو اس کی نگاہ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ خاوند میں کیا دیکھنا چاہتی ہے وہ کہنے گے جی وقتن فرقتن یہ دیزائر بدلتی رہی ہے ماہوں کے زمانے میں تو یہ تھی کہ اس کے پاس گھڑی ہو بائسکل ہو اور ایک کمرہ ہو پھر بعد میں یہ ہوئی کہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہو اور پھر اس کے ساتھ گھڑی ہو اور پھر دو کمرے ہو اور ساتھ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہو اور میں نے کہا اب کیا ہے اب وہ کہلے نے کہ جی رولیکس گھڑی قوالیٹی آف لائف بڑھ گیا رولیکس گھڑی موٹر کار چار کمروں پر مشتمل اپارٹمنٹ کپڑے دونے کی مشین کلر ٹی وی اور سیل ٹیلی فون اچھا میں نے اسے کہا میں نے کہا اس میں گھڑی ہر معاقے پر موجود ہے یہ کیوں دیکھئے کمال چیز ہے گھڑی رولیکس ہو جائے خواہ لیکن گھڑی شروع سے ہے بائسکل کے ساتھ بھی گھڑی تھی موٹر سائیکل کے ساتھ بھی گھڑی تھی وقت وقت کی حمیت تو جو جو معاشرے وقت کی قدر کرتے ہیں وہ ترقی بہی اب وہ اس طرح یہ وہ کہتے ہیں کہ پچیس سال جو آگے آئیں گے ہم نے بنائے ہیں سوئے اور زیادہ پروسپرس ہوں گے ہم چائنیز اچھا وہ تو صاف برملا وہ کہتے ہیں کہ آگے کلچر جو ہے یہ امریکی کیوں نہیں کہتے برملا اس بات کا کہ ان کا کلیش چائنیز کے ساتھ ہے کہتے ہیں ہنٹنگٹن نے یہی تکا ہے کہ دو جو کلچرز ہیں ان کی ویسٹن کلچر سے مطابقت نہیں ایک اسلام اور ایک چائنیز کلچر قدیم کلچر ہے اور وہ اکنومکلی ڈیویلپ ہو رہا ہے کلچرلی ڈیویلپ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ چائنیز سارے پیسیفی کوشن کے دوسرے کنٹریز بھی ہیں یہ دلکل اسی طرح ہے جیسے یہ جو اختلاع ہے نا پین اسلامیزم یہ مسلمانوں نے ایجاد نہیں کی یہ ایک فرانسیسی کارسپنڈن نے ایجاد کی تھی اور یہ جو کانسیپٹ ہے یلو پیرل زرد خطرہ یہ بھی ویسٹ کی ایجاد ہے جب جاپائیوں نے مال پھینکا اور ان کو جاپان سے خدشہ ہوا تو یلو پیرل یعنی پیرل یلو خطرہ زرد خطرہ یہ چائنیز کنفیوشنز بھی یلو ریس ہے یہ بھی ان سے بھی ان کو خطرہ ہے تو ویسٹ کا کلچر جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے تحفظ کی خاطر اس وقت ان کے واقعی دو دشمن ان کے نزدیک اور اسلام تو یعنی بہترین امیدوار ہے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں رینسانس ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے آپ پر اس کا کیا موقع نہیں میں نہیں سمجھتا ابھی رینسانس کی سٹیج آئی ہے میں تو ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم زوال کی قفیت میں ہیں ابھی ہم نے آپٹیمسٹک ہیں آپ اس پر آپٹیمسٹک میں ہوں چونکہ ہم لوگ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس نے جنہ اور اقبال کو پروڈیوز کیا اس اعتبار سے آپٹیمسٹک ہوں چونکہ میرے جو قائد ہیں میرے جو کہہ لیجے جن پر مجھے اعتماد ہے وہ میرے یہی دو مشاہیر ہیں ایک قائد اعظم اور ایک علامہ اقبال اور میں ان کی سوچ کو ہی آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میری نئی نسل بھی انہی کی سوچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے ہم دنیا پر چھا سکتے ہیں اچھا ایک موقع فور بھی ہے جو سر جنگ کے بعد ہوا فوکوہمانہ کا انڈ آف اسٹری اور انہوں کا کیپیٹلزم اب دنیا کا مستقبل لیکن پچھلے چند مہینوں سے چند سالوں سے جو زوال ہے امپیریلزم کا اکنامک جو کلیپس ہو رہا ہے اس پر آپ کا کیا نکتہ نظر میرا خیال ہے یہ وقتی ہے آرزی ہے یہ آرزی ہے اس قسم کی کیفیات سے دنیا گزرتی رہی ہے مختلف مارک گزرتے ہیں ہمارے یہاں بھی یہی صورت ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آرزی کیفیت ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی یہ ایسی ان چیزوں سے خائف کوئی بھی نہیں ہوتا آج کل کے زمانے میں جو ملک اگر ٹوٹ بھی جائے تو مرتا نہیں ہے اب دیکھئے آپ کہتے ہیں ریشن فیڈریشن ختم ہو گئی نہیں ریشن سوویٹ یونین ٹوٹ گیا سوویٹ یونین ٹوٹ گیا لیکن ریشن فیڈریشن تو زندہ ہے ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہیں پاکستان کو دو قومی نظریہ کو کہا تھا اندرہ نے کہ بنگالیوں نے بے اوپسار میں ٹھیک لیا لیکن نہیں ملا ہندوستان سے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل اس طرح ملک ٹھوٹ کے تو اس طرح وہ قدیم میں نہیں چلے جاتے وہ جدید میں جاتے ہیں جدید میں جاتے ہیں جدید کی عرضو کی وجہ صحیح وہ منتشر ہوتے ہیں اچھا دارڈ صاحب آپ سیاست میں بھی آئے انیس سو ستر میں زرہ لوگوں کو دلچسپی ہے اس کی کیا وجہ بنی تھی کہ آپ نے انتخابات حصہ لینے کا میں نے اپنی طرف سے یہی سوچا تھا کہ شاید میں عملی سیاست میں اگر پارٹیسپیٹ کروں تو ممکن ہے اس تخیل کو کسی نہ کسی شکل میں وجود ملان میری زیادہ ایمفیسس تب بھی تعلیم کے مسئلے پر تھا اچھا کہ تعلیم اس قسم کی دی جائے کس قسم کی تعلیم مسلمانوں کو دینی چاہیے دلی ممکن نہیں ہے تعلیم کے بغیر اور وہ جو ہے ابھی تک ہم نہیں کر پائے میرا اپنی خواہش بھی یہی تھی کہ تعلیم کا میار یا اس کا موڈل کیا ہو اور اس میں ہم کس طرح یعنی ایک ایسی قوم کو جو کہ خدامت پسندی کے چکر میں گھری ہوئی ہے کس طرح اس کو جدیدیت میں لے آیا جائے اچھا آپ کی یہ کتاب ہے اپنا گرے بانچاک آپ سینٹ میں بھی گئے میاں نواشی صاحب کی حکومت میں یا تو وہ پھر دوبارہ آپ نے فیصلہ کر لیا جانے کا سیاست اس لیے سے کہ میاں صاحب کی یہ خواہش تھی کہ آپ کوئی پریکٹیکل کام کریں مگر میں نے محسوس کیا کہ ہماری جو پارلیمنٹس ہیں ان میں جو قانون سازی ہوتی ہے وہ تو آڈیننس کی شکل میں ہوتی ہے کیونکہ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دستو گریبان ہی رہتے ہیں ڈیویٹ نہیں ہوتی ایک دوسرے کہتا ہے دستو گریبان جتنے عرصہ میں رہا ہوں سینٹ میں ہم تو پیپلس پارٹی کے ساتھ ہمیشہ کوشتی کرتے رہیں صحیح ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ فوج آ جاتی ہے اچھا اس میں آپ نے ذکر کیا آپ نے کہ جو میاں صاحب تھے ان کا بڑا رجحان تھا طالبان کے لیے اور ان کا کچھ رول مارڈل بھی ایسے تھا ہے یہ ایسی بات ہے درست ہے یہاں اس وقت ہمارا یعنی کہہ لیجئے فورن پالسی تھی کہ طالبان کو ریکنائز کیا جائے چونکہ پختونوں کو آگے کرنے کی پالسی تھی کہ طالبان کو اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ تو اسی دوران میں خود بھی طالبان کے زمانے میں قابل گیا تھا اور بلکہ میں نے آ کے بعد میں ایک دو یہاں پہ تقریریں بھی کی تھیں جس سے مقصد یہی تھا کہ طالبان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت یہی ہماری پالسی تھی میاں صاحب کی حکومت میاں صاحب کی حکومت لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ میری طرف بھی مجھے بعض ہمارے بزرگوں نے علماء حضرات نے سمجھا کہ شاید میں بارن اگین مسلم ہو گیا ہوں تو اس وجہ سے علماء کے وفد میرے پاس آنے شروع ہو گئے تو میں نے انہیں کہا میں نے کہا سر میں کوئی ان کی جو ان کا عقیدہ ہے اسلامی قرآست کے متعلق اس میں میں نہیں انٹریسٹڈ وہ پاکستان کی سیاسی ضرورت آپ بتا رہے ہیں وہ ہماری سیاسی ضرورت ہے ادروائز میاں صاحب کو آپ نے لکھا ہے کہ ان سے متاثر تھے اور وہ ایسا ہی میاں صاحب تو خود شریعت بل بھی لائے اور اگر شریعت بل سینٹ پہ پاس ہو جاتا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میاں صاحب اگر قمران رہتے وزیراعظم رہتے تو یہ جو گیارہ ستمبر والا قصہ ہوا امریکہ میں تو وہ اگر آکے ان کو اسی طرح کہتے جیسے انہوں نے مشرف کہتا ہے کہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ بیرونی خطرات بھی ہیں اندرونی خطرات بھی نظر آ رہے ہیں یہ کیا خطرات ہیں ان کا کیسے ازالہ کیا جا سکے دیکھئے بیرونی خطرات تو ہمارے صرف ہندوستان سے ہیں کیونکہ ہندوستان میں جب تک کشمیر کا مسئلہ تیہ نہیں ہوتا ہم ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے یہ جو کچھ بھی ہندوستان کی کوشش ہے اس وقت کم از کم یہ بمبئی والا جو قصہ ہوا ہے اس میں کوشش ان کی یہی ہے کہ کسی نے کسی طرح سے پاکستان کو ٹیرر سٹیٹ ڈکلیئر کروایا جائے ڈکلیئر کروایا جائے اور اس سے ٹیررزم سے ان کی مراد کشمیر کہ کشمیر سے ان کا وابستگی ختم ہو جائے تو اپیرنٹلی ہمارا سب سے بڑا دشمن تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جس سے ہمیں خائف ہونا چاہیے لیکن باقی رہا کشمیر کا مسئلہ وہ تو اس طرح چلتا ہی رہے گا آپ دیکھئے یہ تائیوان کا مسئلہ بھی تو چائنہ کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ تو ہمارا تو وہ چلتا ہی رہے گا لیکن کشمیریوں نے اب جو صورت اختیار کی ہے وہ خود اسٹرگل کر رہے ہیں عدم تشدد پر ہے وہ اب تحریک بالکل عدم تشدد پر ان کی تحریک ہے اور وہ خود چلا رہے ہیں اس میں پاکستان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور دنیا نے ان کی نگاہ میں آ گئے ہیں وہ اس ورے سے یہ امامہ جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی کشمیری اس کی وجہ وہ ہے کشمیریوں کا جس سے ہندوستان بڑے خائف وہ گھورائے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا پیانے ہیں بھئی کے واقعات کہ ہی اسی لیے تو منج نہیں کیے گئے میں وہی ارز کر رہا ہوں تو باما کا آنا اور اس کا کہنا پہلے میں تو وہی ارز کر رہا ہوں تو اس وجہ سے جو خطرہ ہمیں باہر سے ہو سکتا ہے وہ تو یہی ہے ہندوستان اور پھر دوسرا جو انٹرنل خطرہ ہے وہ ہماری اپنی ٹیررزم ہے یہ کیا فنمنا ہے ہمارے بارڈرز کے اندر یہ جو صورتحالات یہ ٹھیک ہے ہندوستان ممکن ہے بلوچستان میں ہمارے ساتھ کوئی نیکی بدی کر رہا ہو جیسے کہ یہاں اس وقت صورتحال ہے بلوچستان کی اور فرنٹیر کی خصوصی طرح سوات ٹرائبل ایریز میں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہمارے ہی ہیں اور ان پر ہم ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز کر رہے ہیں چونکہ ہم نہیں چاہتے وہاں پر کولیٹرل ڈیمیج میں ہی بہت سارے مارے جائیں اور وہ ہم وہ ہے بھی وہاں جو کہ یقیناً اسی طالبان کی تھنکنگ کے ہیں کہ وہ پاکستان میں اسی قسمتہ لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ باہر کی کوفتیں بھی ہیں جیسے ہندوستان ہے اسرائیل کا بھی نام آتا ہے بلوچستان میں انوال ہونے کا اسرائیل کا اور ہندوستان اصل میں آ جا کے وہی دوبات ختم ہو جاتی ہے کیوں کھٹکتا ہے پاکستان اسرائیل کو کیوں کھٹکتا ہے اس لیے کہ پاکستان ایک لیوکی رہ پاور ہے یہ صرف ایک چھوٹی سی تفیلی ریاست نہیں ہے اس کو ڈینیوکلرائز کرنا چاہتے ہیں کمزور ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی ٹوٹنا بھی تو مقصود نظر ہے اب دیکھی ایک اور انہوں نے سکیم چلائی ہوئی ہے اندوستان میں جس کا ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کانفریڈریشن بنائی جائے سارک کے ملکوں کی یعنی اس میں ناپال شامل ہو سری لنکا ہو جائے اور اس میں بنگلہ دیش ہو پاکستان ہو اس سب ملکے مطلب ہے ایک حکومت برانے تو اس میں کشمیر کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا لک کیا یہ دیکھئے ان کی سٹیٹیجی کیسی ہے لیکن کشمیر کا مسئلہ تو ریزالف کیا جا سکتا ہے اور سارک کی کانفریڈریشن یا ایکنومک ریجن بھی بنانے میں کوئی حج تو نہیں ہے سارکے دنیا میں ہوتا ہے ایسے کلافات ہوتا ہے سارکے ریجن تو ایکنومک ریجن تو بنا ہوا ہے وہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں لیکن ایکٹیو نہیں ہے ایکٹیو اس میں انڈیا ڈومینیٹنگ رول کرتا ہے سارا میں وہی تو کہہ رہا ہوں ایکٹیو ایکٹیو ہوئی نہیں سکتا باقی سارے ملک چھوٹے چھوٹے اب یہ کوئی جو ایسٹ ڈیز ایکو ملک ہے جزیرے ہیں کبھی آپ گئے ہیں وہاں یہ تقریباً دو سو کے قریب جزیرے ہیں جن میں اکثر تو ٹپوں ہیں کوئی آبادی آئی نہیں صحیح تو تین چار ان کا جو جہاں ائر پورٹ ہے وہ بھی ایک جزیرہ ہے تو اس کو ایکسٹنگ اس کے قریب گیا ہوں میں پوٹو ریکو میں جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پاکستان کو جو خطرات ہیں جو اندرونی جس پر زیادہ آج کل فکر ہے جو سوات میں ہو رہا ہے جو ٹرائبل ایڈیا میں ہو رہا ہے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے آپ نے بھی منشن کیا کہ صوبائی اسبیت تو پولٹیکل لیڈرشپ یہاں پہ کیا رول ادا کر سکتی ہے اور انٹیلیجنشیا انٹیلیجنشیا تو اس سے بڑی مایوس ہے کیونکہ ہمارے دوست بنگال میں اپنا فرنٹیر میں بھی بہت سے ہیں اور اس سے ہمارے دوست بلوچستان میں بھی ہیں وہ بڑے مایوس ہیں کہ کیوں نہیں حکومت کچھ کر رہی اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ذہنیت پاکستانی ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا جو وہاں پر غریب لوگ ہیں وہ تو آپ اخڑک چکے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنے مہاجرین ہیں جو سوات سے اجڑ کے ادھر آئے ہوئے ہیں ادھر مردان میں یا پشاور کے اب پنجاب تک آگئے ہیں رابل پنڈی تک ہوگا رہے ہیں جہاں میری بیگم صاحبہ ان کے لیے کپڑے وغیرہ یہاں سے کٹے کر کے سامان خردنوش دوسری چیزیں لے کے جا رہی ہیں مردان اسی سبب کہ یہ ہمارے ہی اپنے لوگ ہیں اب مسئلہ صرف یہی ہے کہ یہ جو جن مشکلات کا سامنا اس وقت حکومت کو ہے اس کے لیے کیا ضروری باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح ٹویسٹن ورلڈ کو کنونس کرانا پڑے گا امریکہ سمیت کہ وہ وہ ڈرونز کی بمباری جو ہے وہ بند کریں ہمیں ہنڈل کرنے دیں جس طرح بھی ہم کرنا چاہیں ہم پر اعتماد کریں اتنا اعتماد اب تک کیا ہے تو کریں ہم پر اعتماد یہ ڈرونز کا بند کریں تاکہ وہاں پر کم از کم سکون ہو دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود چہاں موقع ملتا ہے ان سے نیگوشیئٹ بھی کر سکتے ہیں نیگوشیئیشنز ہو رہی ہیں اور اگر نیگوشیئیشنز کے ذریعے یہ مسئلہ ہو لے جاتا ہے تو ڈرون آگے وہ ختم کر دیتا ہے سب کچھ جو ایفرٹ بھی کی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اب صورت ہی ہے کہ عسکریت ہی تو نہیں اس کا حل یہ خود بھی سیاسی حل بھی تو ہے نا سیاسی حل بھی اچھا ایک امید بنی تھی ایفرٹ بامان کی آنے سے دنیا میں اس نے آخر کچھ باتیں کی ہیں اور وہ متاثر ہے اپنا اسے ممارٹر لوتھر کنگ سے اور وہاں ان کا ایک ایکسپیرینس ہے تو ایسی امید ہے کہ امریکن فارن پالیسی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یہ آپ پر آئندہ پتا چلے گا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک اس کا کوئی واضح ثبوت ہمارے سامنے نہیں آتا گئی چینج واقعی آئی ہے تو اس وقت تک تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے یہ بھی امریکن عوام کی ایک طرح سے وہ تو پڑے لکھے لوگ ہیں لیکن یہ بہت بہت چینج ہے عوام میں امریکی عوام نے سیاہ فارم کو منتخب کر دیا اٹھنی بڑی چینج ایک سیاہ فارم کو منتخب کرنا لیکن اس سے یہ بھی خیال رکھیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو سیاہ فارم کے پردے میں حکومت سفید فارم کی ہی ہوگی اچھا اور دوسری یہ ہے کہ سیاہ فارم کو ور رہنے بھی دیتے ہیں کہ نہیں فیڈر کاسٹرو جو روس امریکہ کے کرٹیک ہیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے اس تبدیلی کو ٹھیک ہے فلحال تو تبدیلی ہے اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ چینج 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 آل رائی لیکن آپ نے ایک بڑی اہم بات کی زرد اور اسلامی جو فیر ہے چینج کا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس خطے کو ڈی سٹیبلائز رکھنا چاہتی ہیں یہ آج کی امپیرلس پار میڈل اسٹ کو ساؤتھ ایشیا کو تو وہ حالت جنگ میں اس خطے کو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو ان کا انٹرسٹ نہیں ملتے وہ تو چائنہ کو کنٹین کرنا چاہیں گے ساری سیچویشن وہ تو کریں گے مگر ابھی میں اب سمجھتا ہوں کہ چائنہ اس وقت ایسی میں بھی ہو کے کر رہا ہوں کہ مجھے چائنہ سے یہ پندرہ بیس دن کا ٹور تھا تقریباً دو تین ماہ ہوئے تین ماہ ہوئے لیکن اس میں میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ اس وقت تو ان کے ہاں ماہ آئیس آؤٹ آف ڈیٹ اچھا اور ان کے ہاں جو موڈن چائنہ جس کو وہ کہتے ہیں بڑے فخر سے اس کا موجد پنگ ہے اچھا یہ پنگ جو ہے یہ سن ستانوی میں فوت ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ اب الزام دیتے ہیں گینگ آف فور پر کہ جو ظلم کلچرل ریولوشن کلچرل ریولوشن اور اس کا سرینہ ماہو سنگ کی بیوی تھی اب بیوی کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی اپنے گھر میں اس نے خودکشی کر لی ہوئی ہے اچھا اب یہ پنگ کی وجہ سے انہوں نے جو ان کا نعرہ ہے وہ ہے موڈریٹ پرگمیٹیزم اچھا موڈریٹ پرگمیٹیزم کی اسطلاح سے مراد یہ ہے کہ ساتھ اپنا ایٹیچوڈ موڈریشن کر رکھو اکسٹریمزم کرنا رکھو اور پرگمیٹیزم پرگمیٹیزم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے بھی فائدہ پہنچتا ہے لو ایکنومک بینیفٹ تو اب جا کے آپ شنگائی کو دیکھیں وہ لگتا ہی ہے کسی اور پلینٹ پہ جیسے کوئی ملک ہو اس طرح لگتا ہے جس طرح وہاں پہ سکائی ویز ہیں جس طرح وہاں کی امارات ہیں تو مطلب اس کا ان کا یہی ہے کہ ویسٹ کو انہوں نے اپنانے کی کوشش کی ہے لیکن ویسٹ اپنے سارے کہہ لیجیے جو بھی ان کی کباتیں ہیں ان کے ساتھ وہ چائنہ میں آیا ہے ایک پیکج کی صورت میں یعنی وہاں پر اب پارٹنرشپ بھی ہے ویسٹ کے ساتھ ہو گئی وہاں پہ اسی طرح فاکشا خانے اسی طرح شراب خانے اور کرپشن کرپشن بھی یعنی اب آپ کو شنگائی یا گریجلی جو چائنہ کے شہر ہیں وہ ویسٹنائی سیٹیز معلوم ہوتے ہیں اچھا آپ نے بات کی کہ کنفرنٹریشن بھی سلوشن نہیں ہے مہاتر محمد نے ملیشیا کو ایک موڈرنس اور ترقی آفتہ ملک بنا دیا اور دیکھنے میں آیا کہ نائن الیون کے بعد ان کا موقف بڑا ایک واحد لیڈر ایسے نظر آئے اسلامی دنیا میں جو موڈرٹ بھی تھے جو امریکہ کی جو ون سائیڈ ایجنڈا تھا پوری اسلامی دنیا کی اس کی مخالفت کی تو ایسی تھوٹ پرویل کر سکتی ہیں مہاتر محمد جیسی دیکھیں مہاتر محمد جو ہے نا خود انہوں نے وہاں پر ایک یعنی ادارہ بنایا ہے یود میں آیا تھا ان کی اپنی حکومت کے دوران اور اپیرنٹلی جہاں تک ملیسین مسلمانوں کا تعلق ہے ان کی سوچ ہم سے بڑی مختلف ہے اچھا they are much more in a way much more what you call modernized ہم سے بہت زیادہ وہ modernized ایک تو ایک تو یہی صورت دیکھنے میں آتی ہے کہ جون جو اسلام مشرق کی طرف جاتا ہے اس میں اس کی جو orthodoxی ہے وہ کام ہوتی جاتی ہے اچھا اچھا وہاں مثلا انڈونیزیا میں یا ملیسیا میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی بعض خواتین یعنی ہجاب کرتی ہیں مگر وہ ہجاب اس طرح کا نہیں ہے جیسے طالبان کا ہے وہ اپنا ہجاب وہ اپنے کلچر کے حوالے کلچر کے ساتھ وہ کرتے ہیں اور اب وہاں کے جو مثلا انڈونیزیا میں جو ان کے بڑے مفقر ہیں جو انہوں نے حضرت علیوان اقبال سے بہت ہی انفلینس ہوئے ہیں اور ڈاکٹر فضل الرحمان کے طالب علم دی رہے ہیں انہوں نے تو وہاں کے جو قوانین ہیں اسلامی ان کو بھی بدل دیا ہے مثلا وہاں پر جو law of inheritance اسلام کا ہے اس میں بہن اور بھائی کو برابر شیر ملتا ہے اچھا انٹریسٹنگ انہوں نے کافی چینجز کی ہیں وہاں اور وہ جدید ہیں جس طرح کی چینجز ہم بھی یہاں چاہتے ہیں کہ ہونی چاہیے اسلامی فقہ میں اچھا راڑ سب آخر میں ایک واقعہ آپ پوچھنا چاہتا ہوں چونکہ بڑا اہم ہے آپ نے اپنی کتاب میں میں ذکر کیا ظلفقار علی بھٹو کو جب ان کو فانسی دی گی چار اپرل کو اور آپ کو پتا نہیں تھا کہ وہ فانسی ہونے والی ہے تو آپ کو خواب میں آئے وہ کیا واقعہ ہے واقعہ مختصر سا ہے دراصل بھٹو صاحب سے میری دوستی بھی تھی اور یہ آپ کے گھر کھانا کھانے آیا کرتے تھے ہاں ایک زمانے میں تو کیمرچ میں وہ میں تھا یہ آکسورڈ میں ہوتے تھے پاکستان ڈے پر ہمیں مشہ لندن میں کٹھے ہوتے تھے پھر جس وقت ان کو ایوب خان نے نکالا ہے پھر ان کے ساتھ ایوب خان کے زمانے میں جب یہ پہلے منسٹر آف پاور تھے پھر بعد میں فارن منسٹر ہوئے ان کے ساتھ ہی میں یو این میں جاتا رہا ہوں تین چار سال پھر اس کے بعد جب ان کو نکالا گیا ہے تو روز رات جب لاہور آتے تھے تو رات کا کھانا میرے ساتھ کھاتے تھے لیکن پیپلز پارٹی میں نے جوائن نہیں کی ہاں آپ نے نہیں کی اور میں نے انہیں کہا میں نے بلکہ ان کو کہا کہ آپ مسلم لیگ میں شامل ہو اس وقت مسلم لیگ تو کام سے مسلم لیگ ہی تھی تو یہ کہنے لگے کہ نہیں میں تو اپنی پارٹی بنا ہوں تو جیسے ان کی عادت تھی تو باقی یہ ٹھیک ہے دوستی بھی تھی لیکن میں نے ان کا الیکشن میں مقابلہ بھی کیا میں ان سے ہار بھی گیا مولی مشتاق نے جب وہ بینچ بنایا ان کے خلاف ان کی ٹرائل کے لیے تو میں نے انہیں کہا کہ میں اس بینچ پہ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ میں ان سے الیکشن ہار گیا ہوں اور ایسی جگہ پہ میں نہیں بیٹھنا چاہتا جاؤں کہ میرے پاس ایسا اختیار ہو کہ میں ان کی لائف یا ڈیتھ کا سینٹنس بھی دے سکوں تو وہ میری بات مان گئے اس لیٰذا میں اس بینچ پہ نہیں بیٹھا تھا تو پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا اور مجھے اس کا افسوس ہے کہ یہ ججمنٹ ایسی آئی جو کہ مناسب ججمنٹ نہیں تھی اور لیکن ورحال جس طرف آپ اشارہ کریں جس واقعی کی طرف اس کا ذکر ان کی صاحب زادی بین وزیر صاحبہ نے بھی مرحومہ نے اپنی کتاب میں کیا ہوا ہے کہ بعض جو ان کے دوست تھے ان کو وہ اس طرح آ کے ملے ہیں مرنے کے بعد وہ کیا واقعہ ہوا تھا میرا واقعہ تو اس طرح ہوا ہے کہ جس طرح مجھے علم نہیں تھا کہ ان کو کب انہوں کو پھانسی دی جانی ہے تو ہم لوگ سوئے ہوئے تھے میں اور میری وائف اور کوئی چار اپریل کا دن تھا رات کے کوئی دو بجے کے قریب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ بھٹو کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں انہوں نے کمیز پہنی ہوئی ہے کاف اس کے کھلے ہوئے ہیں شلوار کمیز میں جو عوامی سٹائل تھا آہ عوامی سٹائل اور سر کوئی کچھ نہیں پہنا ہوا اسی طرح اندر داخل ہوئے ہیں یہ حصہ تو خواب کا تھا پھر اس کے بعد وہ میرے اوپر چادر ہے چادر کو یوں کھینچتے ہیں اچھا اور انہوں نے چادر کا کھینچنا ہے میں اسے اٹھ بیٹھتا ہوں خواب سے کچھ اور چیز تھی یہ رویا آپ کہہ سکتے ہو اس کو بکوز آئی سو ہم سینننگ دیر اور انہوں نے صرف ایک انگریزی کا فکرہ بولا ہے لک وٹ دے آن ٹو می اور اس کے بعد غائب میری اہلیہ بھی جاگ اٹھیں کنرگیاں آپ نے کوئی نائٹ میر دیکھا ہے میں نے کہا نہیں میں ابھی بھٹو یہاں تھے تو کنرگیاں لگی اس کا مطبی ہے کہ اور اس قطعہ وہ اور وہی صلاحی وقت ناظرین یہ تھے جناب ڈاکٹر جعوید اقبال آپ نے ان کی گفتگو سنی پاکستان کے حوالے سے فکر اقبال کے حوالے سے عالم اسلام کے حوالے سے اور دنیا میں ہونے والی نئی سیاسی تبدیلیوں کے حوالے سے شکریہ اور خدا حافظ